الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل ایم این ایم نولیج محمد نئیم مخدومی کے ساتھ جس میں ہم آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تین شرابی بھائیوں کا ایک بہت ہی پیارا قصہ تحصیل علی پر جلا مظفرگ پنجاب کے مقیم اسلامی بھائی کا مکتوب الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ پیش خدمت ہے جب میں نے اس کو پڑھنا سرو کیا تو میں نے سوچا کہ دیکھوں اس میں کیا ہے لیکن جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین نہیں کریں گے اللہ کے حکم سے میں اس کو بیچ میں چھوڑ ہی نہیں بایا پورا کا پورا واقعہ میں نے پڑھا آخر تک پڑھا بیچ بیچ میں بہتی دل ایک دم ٹوٹا پھر خوش ہوا اور آنکھوں میں کئی بار آنسو بھی آ گئے ہیں بہت ہی پیارا یہ قصہ ہے انشاءاللہ العزیز کسی بھی اگر شرابی بھائی کو یہ سنایا جائے گا تو وہ جرور راہ حق پر آ جائے گا انشاءاللہ عز بجل آئیے سرو کرتے ہیں لکھتے ہیں کم سنی ہی میں میرے سر سے والد صاحب کا سایہ آتفت اٹھ گیا تھا بالد صاحب کے دنیا سے کوچھ فرمانے کے بعد میرے دو چھوٹے بھائی صحبتِ بد کا شکار ہو گئے جس کی نہوست سے ان کے اخلاق و کردار بد سے بتر ہوتے چلے گئے ان کی شرارتوں سے نہ صرف والدہ پریشانی سے دوچار رہتی تھی بلکہ دیگر لوگ بھی ان کی حرکات و سکنات کی بجا سے بیزار تھی والدہ محترمہ انہیں اچھا انسان بنانے اور برائی سے روکنے کے لیے سک جاتی برائی سے نفرت اور اچھے افعال کے ذریعے دنیا و آخرت میں کامیابی پانے کا جذبہ دلاتی مگر ان پر والدہ کی سود مند نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوتا اور یہ افعال بد سے رک کر ان کا دلخوش کرنے کے بجائے اپنی روش پر قائم رہتے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کہ مزداق میں بھی اپنا دامن ان کانٹوں سے نہ بچا سکا اور بدقسمتی سے ان کی صحبت میں اٹھنے بیٹھ میں لگا حتیٰ کہ میں بھی ان کے ساتھ دنیا کی موج مستیوں میں مقتلا ہو گیا اور پھر رفتہ رفتہ گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا گیا پہلے ہی دو چھوٹے بھائی والدہ کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے مزید میں نے بھی ان کے گموں پریشانی میں اضافہ کر دیا افسوس والدہ کے قلب شفیق کو تھنڈا کر کے جنت کا حق دار برنے کے بجائے ہم تینوں بھائی ان کی پریشانی میں اضافہ کر کے نعرے جہنم کے خریدار ہوتے جا رہے تھے ہمیں نہ تو اس بات کی فکر تھی کہ ہماری کرتوتوں کی بجا سے لوگ والد مرہوم کو برا بھلا کہیں گے اور نہ ہی معاشرے میں اپنی بدنامی اور رسبائی کا کوئی خیال تھا الگرد صبح ہوتے ہی ہم تینوں بھائیوں کی شرنگیزیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا جو رات گئے تک جاری رہتا لوگ ہماری بری عادتوں سے اس قدر بیزار تھے کہ اپنی اولاد کو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دینا تو کہاں ہمارے سائے سے بھی دور رہنے کی تاقید کرتے مگر ہم محلے کے لڑکوں سے دوستیاں گانٹ لیتے اور انہیں بھی اپنا ساتھی بنا لیتے بلاخر ہم تینوں بھائیوں نے علاقے کی چالیس لڑکوں پر مشتمل ایک خطرناک گینگ تیار کر دیا علاقے میں ہماری کارستانیاں دیکھتے ہوئے ایک باثر شخص نے ہماری پشت پناہی کرنا شروع کر دی اب تو ہمارے مزید پر نکال آئے سر عام ڈاکے ڈالتے چوریاں کرتے لوگوں کی املاک کو لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے مارپیٹ کے جریعے لوگوں پر اپنا رواب بددبہ جماتے اور کمزور افراد کو اپنے جلم و ستم کا نشانہ بناتے مگر کسی کو ہمارے سامنے بولنے کی حمت نہ ہوتی کوئی زبان کھولتا تو اس کی شامت آ جاتی انہی جرائم کی پاداش میں کئی بار جیل کی صعوبتوں کا شکار ہوا مگر باثر افراد سے تعلقات کام آ جاتے اور جلد ہی رہائی مل جاتے جیل سے باہر آنے کے بعد مزید جرائم پڑ جاتے گناہوں کی آگ تھی جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی جس نے گھر والوں اور اہل علاقہ کا سکون جلا کر خاکستر کر دیا تھا دن با دن میرے جرائم میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ میرا شمار استحاری مجرموں میں ہونے لگا پہلے تو سرعام دن دناتا پھرتا اور لوگوں کو خوف زدہ کرتا تھا مگر اب پولس اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر رہتا اسی طرح زندگی کے گیارہ سال بیٹھ گئے مگر افسوس میرے کالے کرتوتوں کا توفان نہ تھما اپنے عبرتناک انجام کو بھلائے دنیا بھی موج مستیوں میں ایسا گم تھا کہ ہر وقت گناہوں بھرے افکار دل و دماغ پر چھائی رہتے تھے آئے دن ویڈیو سینٹرز تھے بی سی آر کرائے پر منگ باتا تھا اور اپنے دوستوں اور دونوں چھوٹے بھائیوں کے ساتھ مل کر حیاء سوچ مناجر سے بھرپور فلمیں دیکھ کر اپنا نعمہ اعمال گناہوں سے سیاہ کرتا مزید جب ہم پر نفس و شیطان کا گلبہ ہوتا تو خوب شراب کے جام اپنے پیٹ میں انڈیلتے اور شرم و حیاء کی تمام حدیں توڑ کر مازاللہ بدکاری کے مرتقب ہوتے ہمیں یہ احساس تک نہ تھا کہ یہ لذتیں آرزی اور فانی ہیں اور جلد ختم ہو جانے والی ہیں مگر ان کا ببال نامہ اعمال میں باقی رہتا ہے جو قبر و حشر میں عذاب الہی کا سبب بن سکتا ہے جسے ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے الگرد انہی موج مستیوں میں شب و روز کٹ رہے تھے جو ہمیں قبر کے پرحول گھڑے کی طرف دھکیل رہتے مگر ہم تینوں بھائی گفلت کی آگوش میں گہری نیند سو رہے تھے گھر والے گفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کر کے جب تھک چکے تو والدہ نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ہو سکتا ہے ذمہ داری کا بار پڑھنے سے اس کی سرنگیزیاں ختم ہو جائیں یہ راہ راست پر آ جائیں اور اس کے صدرنے سے چھوٹے بھائی بھی صدر جائیں چنانچہ جلد ہی میری شادی کر دی گئی مگر ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا میری آداتِ بد میں کوئی فرق نہ آیا اور شب و روز ہی گناہوں بھرا سلسلہ جاری رہا بدقسمتی سے اسی دوران میں عشق مجازی کا شکار ہو گیا اور یہ اس حد تک بڑھ گیا کہ میں اس لڑکی کے خیالوں میں گم رہنے لگا اسے پانے کی کوشش میں لگ گیا چونکہ چونکہ میری پہلی بی بی میری راہ میں رکابت تھی لہٰذا میں نے اسے گھر سے نکال دیا میرے اس فیلے بد پر بیچاری والدہ دل مصوص کر رہے گئی اور عشقباری کے سبا کچھ نہ کر سکتے میں اس قدر بے ہوس ہو چکا تھا کہ مجھے والدہ کی پرنا مانکھوں کا کوئی خیال نہ آیا کوئی خیال نہ آیا مجھ پر تو بس عشق مجازی کا بھوت سبا تھا چنانچہ میں نے جلد ہی اس لڑکی سے شادی رچا جا اپنی پسند کو پا کر میں بہت خوش تھا مگر میرے اس عمل سے کتنے دل رنجیدہ ہوئے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی بلخصوص میری والدہ کے دل پر کیا گزری مجھے اس کا بلکل بھی احساس نہ تھا بازاہر زندگی کے شب و روز بڑے سہنے گزر رہے تھے مگر والدہ کو رولا کر یہ خوشیاں زیادہ دن قائم نہ رہ سکتے ہیں جلد ہی اس محبت کا خمار میرے سر سے اتر گیا اور میں ایک اور لڑکی کی محبت میں مقتلا ہو گیا اب اس کے خیالوں میں گم رہنے لگا اسے پانے اور اس کے ساتھ شادی رچانے کے سہانے سپنے دیکھنے لگا کئی بار ان کے یہاں رشتہ بھیجا مگر چونکہ اس کے گھر والے میری عادات بد سے بخوبی واقف تھے اس لئے ہر بار مجھے موں کی کھانا پڑی اسی بات نے میری زندگی میں بھوچال برپا کر دیا رنج و علم کے سبب میرے دن کا چین اور راتوں کا سکون برباد ہو گیا محبت میں ناکامی کے صدمے نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا کہ میں نے اپنا یہ ذہن بنا لیا کہ یا تو اسے ختم کر دوں گا یا خود موت کے گھاٹ اتار لوں گا بلاخر میں نے خودکشی کرنے کا ذہن بنا لیا اسی دوران رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ رمضان المبارک تشریف لے آیا جس میں شیطان قید کر دیا گیا ہر طرف نیکیوں کی بہار کا ظہور ہونے لگا ہر ایک مسلمان کا جوش ایمانی قابل دیت تھا سہر و افطار کے روح پربر مناظر تھے مجھ پر بھی کرم ہو گیا اور اس ماہ مغفرت میں مجھے دعوت اسلامی سے باوستہ آشکان رسول کی رفاقت نصیب ہو گئی سب کچھ یوں بنا ہمارے علاقے میں ایک مبلگ مبلگ دعوت اسلامی رہا کرتے تھے چونکہ ہمارے علاقے میں ایک مبلگ دعوت اسلامی رہا کرتے تھے جو نیکی کی دعوت کے جذبے سے سرشار تھے یہ بارہا مجھ پر انفرادی کوشش کر چکے تھے مگر میں ایسا انسان تھا کہ ان کی ایک نہ سنتا اور ان کی محبت بھری دعوت کو قبول کر کے اپنی آخرت سنبھارنے کے بجائے اپنی موج مستی میں مگن رہتا ایک بار انہوں نے پیار بھری انداز میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتقاف میں شرکت کرنے کا اسرار کیا نہ جانے کیوں اس بار میں نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا اور اجتماعی اعتقاف میں بیٹھنے کی نیت کر لیں یوں ایک مبلگ دعوت اسلامی کی پیار بھری انفرادی کوشش کے نتیجے میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتقاف کی سنتوں سے معمور فضاؤں میں پہنچ گیا اور خوص نصیب متقفین کی فحرست میں اپنا نام لخوا دیا زندگی میں پہلی بار سنتوں کی بہار دیکھ کر میرا دل جوش ایمانی سے سرشار ہو گیا اور مجھے مدنی ماحول سے پیار ہو گیا الحمدللہ از بجل میں دل جمی سے علمی حلقوں میں شرکت کرتا اور علم کے انمول موتیوں سے اپنی خالی جھولی برتا اجتماعی اعتقاف کی برکت سے میں نے نماز روزہ اور گسل بغیرہ کے ضروری احکام سیکھنے کے ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور میٹھی میٹھی سنتیں بھی سیکھنے کی سعادت حاصل کی واقعی یہاں آ کر پتا چلا کہ ایک حقیقی مسلمان کو کیسا ہنا چاہیے ہمیں اللہ تعالی نے کس مقصد کے تحت اس دنیای اس دنیا فانی میں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے ہر ایک انسان نے آخرت میں اپنی زندگی کے تمام معاملات کا حساب دینا ہے حب خدا اور عشق مصطفیٰ پر مبنی بیانات سننے اور عاشقان رسول کے پیارے پیارے اخلاق و کردار دیکھنے اور علم دین سے روشناس ہونے کی پرکت سے میرا اعتقاف میں دل لگنے لگا دوران اعتقاف خیر خواہ اسلام بھائی کو جب میرے خودکشی کرنے کے ارادے کا پتا چلا تو وہ میرے پاس تشریف لائے اور بڑے حکمت بھری انداز میں مجھے خودکشی کے حرام ہونے اور اس کے سبب گزبے خدا بندی کا شکار ہونے اور جہنم میں جا پڑھنے کی ہلاکت جہنم میں جا پڑھنے کی ہلاکت خیزیوں کے بارے میں آگاہ کیا ان کی باتوں سے متاثر ہو کر میں نے خودکشی کا ارادہ تو ترک کر دیا لیکن عشق مجازی کا بہوت میرے سر پر جن کا تن سبار رہا ان دس دنوں میں میں نے خوب رمضان المبارک کی برکتیں پائیں مگر اعتقاف کے بعد جب گھر لوٹا تو نفس و شیطان پھر حملہ بر ہوئے اور مجھے دوبارہ برے دوستوں کی منڈلیوں میں پہنچا دیا یوں فکر آخرت کی بو شما جو اجتماعی اعتقاف کی برکت سے میرے تاریخ دل میں روشن ہوئی تھی بجھ گئی اور پھر میری زندگی کے قیمتی ایام گناہوں کی نظر ہونے لگے جب گھر بالوں کو پتا چلا کہ میں کسی اور لڑکی کے خواب دیکھ رہا ہوں تو ہمارا گھر میدانیں جنگ بن گیا آئے دن لڑائی جھگڑے ہونے لگے بات بات پر ہنگامہ کھڑا ہونے لگا ان گھریلو نچاکیوں سے تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جلد ہی مرکز الاولیہ لاہور جا چاچا بہا کئی دن تک طلب معاش کے لیے مارا مارا فرتا رہا لیکن تلاش بحثیار کے باب وزود کوئی مناسب روزگار نہ مل سکا زندگی کے لیل و نہار اسی کشم کشم گجرتے رہے یہاں تک کہ ایک بار فر رمضان المبارک کا رحمت والا مہینہ تشریف لے آیا مناسب روزگار نہ ملنے کا ملال اپنوں سے دوری کا خیال اور گناہ پر گناہ کیے جانے کے سبب آج معاش میں مقتلہ ہونے کا ببال مجھے سخت پریشانی ہے مجھے شخت پریسان کیے ہوئے تھا میں حالات کا مقابلہ کرتے کرتے تنگ آ چکا تھا اور اس بے چینی سے نجات کا خواہش مند تھا اس دوران مجھے گویشتہ سال کیا جانے والا اتقاف اور اس کی پرسکون بپربہار فضاؤں کا خیال آیا چنانچہ میں نے دوبارہ مدنی ماحول میں اتقاف کرنے کا فیصلہ کیا اور معلومات حاصل کرنے کے بعد ملتان روڈ پر سوڑی وال کو کوارٹر کی جامعہ مسجد محمدی میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اتقاف میں شریک ہو گیا میرے حالات سے آگا ہو کر بہاں کے جمعیدار اسلام بھائیوں نے مجھ سے اخراجات کا مطالبہ نہ کیا جس سے مجھے ڈھرس ملی اور مدنی ماحول کی الفت دل میں گھر کر گئی سنتوں کے عامال اسلام بھائیوں کے قرب میں علم دین کے انمول موتیوں سے اپنا خالی تامن مرنے کی سعادت حاصل گئی ساتھ ہی دھیروں نیکیاں کمانے کا موقع بھی معاستر آیا دوران اتقاف اسلاحی بیانات سننے اور قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن ملنے کی بطولت میرے دل میں ایک بار پھر ہدایت کی شما فروضہ ہو گئی فکر آخرت اجاغر کرنے والے بیانات سن کر دل و دماغ پر چھایا بدعامالیوں کا خمار دور ہو گیا سابقہ گناہوں بھری زندگی پر ندامت کا احساس ہوا چنانچہ میں نے خوب رو رو کر اپنے رقض بجل سے معافی مانگی سنت و بھری زندگی اختیار کرنے کا تحیہ کیا رحمتِ الٰہی شامل حال رہی اور میں مدنی ماحول کی برکت سے سنت کی شہرہ پر گامزن ہو گیا میرے دل سے گناہوں کا تعفن کافور ہو گیا اور میں نیکی کی دعوت دینے کے جذبے سے سرشار ہو گیا جب چاندرات آئی اور اور متقفین اسلامی بھائیوں کو ان کے عزیز اقارب لینے آئے تو وہ اپنے ہمرا فولوں کے ہار بھی لائے اور اپنے پیاروں کے گلے میں ڈالنے لگے یہ پیارا پیارا منظر دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور سوچنے لگا کہ کاش اس وقت میرا بھی کوئی اپنا ہوتا اور مجھے بھی فولوں کے ہار پینا تھا میں ابھی انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اسی دوران ایک اسلامی بھائی اپنے ہاتھوں میں فولوں کا ہار اٹھائے میری طرف بڑھے اور میرے گلے میں ہار ڈال کر اور مجھے گلے لگا کر مبارک بات پیش کرنے لگے جس سے میرا مرجایا ہوا دن خوشی سے کھل اٹھا اسلامی بھائی کا پیار دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور میرا گم جاتا رہا دعوت اسلامی بھائی کے اخلاق و پیار کو دیکھ کر میں مدنی محول پر رشک کرنے لگا کہ اس پاکیزہ مدنی محول میں کتنے پیارے انداز میں اسلام بھائیوں کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہے جب سب لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تو میں مسجد میں تنہا رہ گیا اب مجھے گھر بالوں کی یاد ستانے لگی ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جب میں نے فون کیا تو یہ دل سوز خبر مجھے سننے کو ملی کہ میرے دونوں بھائیوں کو پلس گرفتار کر کے لے گئی ہے اور وہ حوالات بند ہیں یہ خبر سنتے ہی میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی میں اپنے رب عز بجل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنے بھائیوں کی رہائی کے لیے دعائیں کرنے لگا پھر عید کی صبح اپنے بھائیوں کی رہائی خاطر آشکان رسول کے ہمراہ تین دن کے مدنی کافلے کا مسافر بن گیا دوران مدنی کافلہ میں نے اپنے بھائیوں کے صدرنے اور ان کی رہائی کی خوب دعائیں کی الحمدللہ عز بجل مدنی کافلے میں مانگی جانے والی دعاؤں کا اثر یوں ظاہر ہوا کہ جلد ہی مجھے دونوں بھائیوں کی رہائی کی خوشخبری مل گئی اس طرح الحمدللہ عز بجل اعتقاف میں شرکت اور آشکان رسول کی صحبت کی برکت تھے میں گناہوں بھری زندگی سے خلاصی پا کر نیکیوں کی رہ پر گامزن ہو گیا کچھ عرش بعد جب میں اپنے شہر پہنچا تو اشتہاری مجرم کے بدنما داق سے اپنا دامن صاف کرنے کے لیے خود ہی جا کر خود ہی جا کر پولیس کو اپنی گرفتاری دے دی پولیس اہلکار بھی حیران ہوئے کہ جس کی ہمیں کئی سالوں سے تلاش تھی آج کس طرح خود چل کر آ گیا ہے لہٰذا قانونی کاربائی کرتے ہوئے پولیس نے مجھے حوالات میں بند کر دیا میں کل بھی طور پر مطمئین تھا کہ نجات کی کوئی نہ کوئی رہ ضرور بن جائے گی چونکہ اجتماعی اعتقاف کے فیضان سے مجھ پر مدنی ماحول کا رنگ چڑ چکا تھا اچھی سوچو فکر بن چکی تھی لہٰذا قید و بند میں رہ کر بھی میں صلاح تو سنت پر عمل پیرا رہا ہر ایک کے ساتھ اخلاق اخلاق سے پیش آتا میرے اس رویے کو دیکھ کر پولیس والے بھی حیلان ہوئے ایک مدت تک اپنے جرموں کی پاداش میں جیل کی چار دباری میں قید رہا اور پھر بالآخر بارگاہِ الٰہی میں کی جانے والی دعاوں کی برکت سے مجھے مستقل مستقل رہائی کا پروانہ مل گیا اور میں تمام مقدمات سے بری ہو کر اپنے گھر آ گیا چہرے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی داری شریف تو پہلے ہی سجا چکا تھا الحمدللہ عز بجل سر پر سبز سبز امامہ شریف کا داج بھی سجا لیا میری زندگی میں پرپا ہونے والا مدنی انقلاب لوگوں کے لیے بائی سے حیرت تھا ایک وہ دور تھا کہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا بات بات پر آگ بغولہ ہو جاتا تھا اور آج نظر جھکائے لوگوں کو سلام کرتے ہوئے جب گلی بازار سے گجرتا ہوں تو لوگ دعوت اسلامی کا فیضان سر کی آنکھوں سے دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا اپنی اصلحہ کے بعد میں نے اپنے دونوں بھائیوں پر انفرادی کوشش کا سلسلہ شروع کر دیا الحمدللہ از بجل مسلسل انفرادی کوشش کی بدولت بلاخر میرے بھائیوں نے بھی چوری ڈکائی تھی اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لی اور اس کے حلال کمانے اور دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے بن گئے مدنی ماحول نے میرا زندگی گجارنے کا انداج یکسر بدل دیا میرے علاقے والے جو میری دہشت سے مغلوب ہو کر مجھ سے ڈرتے تھے مجھے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے اور میری سرنگیزیوں سے تنگ آ چکے تھے الحمدللہ از بجل اب میری بہت عزت کرتے ہیں مجھے ہر ماہ مدنی کافلے میں سفر کی سعادت بھی حاصل ہوتی رہتی ہے تادم تحریر زیلی مشابرت کے ذمہ دار کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف عمل ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میٹے میٹے اسلام بھائیوں دیکھا آپ نے مدنی ماحول میں ہونے بالے سنتوں بھرے اجتماعی اعتقاف کی کیسی برکات ہیں کہ بڑے سے بڑے جرم کا عادی بھی اس میں شرکت کرنے کے سبب نہ صرف اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے بلکہ دوسروں کی اصلاح کا سامان بھی بن جاتا ہے گجشتہ مدنی بہار میں تین بھائیوں کا ذکر ہے جو کہ شراب نوسی کا شکار تھے شکار تھے لیکن دابتِ اسلامی کے مدنی ماحول نے انہیں شراب نوسی سے چھٹکارہ دلا کر معاشرے کے اچھے افراد کی فہرست ملا خدا کیا یاد رکھئے شراب ام الخبائس ہے جس کا پینہ بلا شبہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اس کے نقصانات لا تعداد ہیں شراب پینے والا اپنی اقل خو بیٹھتا ہے اور اسے کسی چیز کی تمیز نہیں رہتی بیگانے دور کی بات اسے اپنوں کا بھی احساس نہیں رہتا شرابی نہ صرف اپنے اخلاق برباد کرتا ہے بلکہ وہ اپنے قرب و جوار کے لوگوں کی عذیت کا باعث بھی بنتا ہے پھر بدن انسانی پر مرتب ہونے والے اس کے مذر اثرات الہدہ ہیں اس کی اخلاقی برائیوں معاشی بامعاشرتی خرابیوں اور طبی بیماریوں کے علاوہ جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ گزب خدا بندی اور عذاب اخربی کا شکار ہونا ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتب المدینہ کی متبوع کتاب برائیوں کی ماں کہ صفحہ نمبر بہتر پر روایت منقول ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ میرے پروردگار عز بجل نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا کہ میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا میں اس کے بدلے اسے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا خواہ اسے عذاب دیا گیا ہو یا بخش دیا گیا اور میرا جو بندہ میرے خوف سے شراب نہ پیے گا میں اسے جنت کی پاکیزہ شراب پلاؤں گا اسی کتاب کے صفحہ نمبر بانسٹھ پر فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکول ہے بدکار جب بدکاری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں ہوتا تو ناجرین آپ یہ ہماری دیوہی جانکاری کیسے لگی اور یہ بیان جو ابھی آپ نے سنا یہ کیسے لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور جادہ سے جادہ اس بیان کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو بھی لوگ مدنی ماحول سے باقف نہیں ہیں اگر ان کے دلوں میں مدنی ماحول کے لیے دعوت اسلامی کے لیے کوئی بھی بغز ہے تو وہ ایک بار اس چیز کو جاننے کے لیے تو جرور دعوت اسلامی کے کافلوں میں سفر کریں انشاءاللہ عزبجل ان کے دل کی ساری یعنی تقریف دور ہو جائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ